والذین یؤمنون یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بِمَا اُنزِلَ عَلَيْكَ قُرَانَ پَر وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ پِحْلِ کِتَابَوْا پَر سنو اللہ نے ایمان کے لئے پہلی کتاب تورا زبور انجیل اور صحیف کی بات کی ہے اور قرآن کی بات کی ہے فرمایا قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر اور پھر کیا کرتے ہیں پھر قیامت مانتے ہیں کیا مطلب یعنی پہلے کتابیں آئیں پھر قرآن آیا پھر قیامت آئے گی نائی کتاب اور نائی نبوت نہیں ہوگی یہ ختم نبوت کی دلیل ہے اگر حضور کے بعد نبوت جاری رہتی تو وہ ما انزل من بعدک ہوتا من بعدک نہیں ہے من قبلک ہے اس کے بعد یہ قیامت کو مانتے ہیں قیامت تو آ سکتی ہے نائی نبی نہیں آ سکتی حضور پاک علیہ السلام کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَيَنْزِلَنَّ عِيْسَبْنُ مَرْيَا مَا إِمَامًا وَحَقَّمَا مُسْنَدَ بِيَعْلَى جِلْدِ نمبر گیارہ کے روایت حضرت ابو حریرہ کے واسطے سے ہے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ علیکم جمعیہ حضور کا دور چل رہا ہے وہ آئیں گے کیا کریں گے وَلَيَقْتُلَنَّ الْخَنزِيرِ یہودیت ختم کریں گے وَلَيَقْسِرَنَّ السِّلِيبِ عیسائیت توڑ دیں گے وَلَيَوْرَزَنَّ عَلَيْهِ الْمَعْلُفْ عَلَيْا اَكْبَلَنَّهُ تَوَجْهُ مال خرچ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ ان کو عدیہ دیں گے وہ قبول بھی نہیں کریں گے کوئی کسی کو زکاة دے گا قبول بھی نہیں ہوگا وہ کہے گا میں کسی کو دے رہا ہوں میلے آگے کوئی نہیں لے رہا تو مجھ دے رہا میں خود صاحب نصاب ہوں وَلَيَضَهُ الْحَرْبِ جذیہوں کو موقوف کر کے جنگ ختم ہو جائے گی دوین کا امن دور دورہ ہوگا پھر سُمَّلَيَعْتِيَلْنَا عَلَى قَبْرِ حدیثِ پاک میں مُوتَمِرًا اَوْحَاجًا حج یا عمرِ کے سفر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ آئیں گے فَقَالَ يَا مُحَمَّد حضور پاک علیہ السلام کو سلام کریں گے قبر مبارک میں فَقَالَ حضور فرماتے ہیں لَأُجِبًا نَهُ میں حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا میں سوال کرتا ہوں حضور تو ہر مسلمان کے سلام کا جواب دیتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اے مسلمانوں کے پیغمبر جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا جُو مسلمان ہیں فَقُلْ سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ آپ ان سے سلام دعا فرمائیے اور کیا کہیے قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفِّ الرَّحْمَةِ انہیں تسلی دیجئے تمہارے رب نے اپنے پر تمہارے لئے رحمت لکھ دی ہے حضور تو مسلمان کو سلام کا جواب دیتے ہیں قریب سے سب مسلمانوں کو سلام کا جواب ملتا ہے آل سنت والجماعت کا نظریہ ہے ادھر سے درود پڑھو فرشتے لے جاتے ہیں روز و رسول پہ پڑھو آقا خود سنتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کے لئے کیوں فرمائے میں نے جواب دوں گا صرف حضرت عیسیٰ کے لئے علماء کہتے ہیں وہ کوئی ایسی شان کا جواب ہوگا جس کی شان سب سے جدا ہوگی ایک جواب اور بھی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان وضاحت کرنے کے لئے کہ حضرت عیسیٰ بطور مہمان حضور کی امت میں دجال کے قتل کے لئے تشریف لائیں گے نا حضور پہ ارضِ عامال ہوگا اللہ کے رسول پر عامال پیش ہوں گے پتہ چلے گا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ قلعہ کمہ ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں تو خوشی میں ان کو جواب دیا جائے گا کئی وجوہات ہیں افتابِ نبوت کی کرنوں میں نزولِ مسیح کی حکمتوں میں حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ دعلم دیوبند کے پچاس سال کے موتمی میں انہیں اس پر پوری تفصیل لکھی ہے اور سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں آج جو لوگ کہتے ہیں نا نبی کی قبر پہ سلام نہ پڑو اور جو کہتے ہیں نبی قبر سے جواب نہیں دیتا میں انہیں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں یہہودیوں کے لئے ایک نبی آیا عیسائیوں کے لئے ایک نبی آیا لیکن اس عقیدہ حیات النبی کے منکر کو ختم کرنے کے لئے دو نبیوں سے اللہ کام لے رہے ہیں ایک نبی سلام کر کے اس فتنے ختم کر رہے ہیں حضور جواب دے کر اس فتنے کی تردید فرمارے ہیں تو یہاں تو دو نبیوں سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں جزاکم اللہ ٹھیک ہے اولائکہ لاہدن وبل آخرتہم یوکنون پھر قیامت آسکتی ہے نایا نبی نہیں آسکتا حضرت عیسیٰ نایا نہیں ہے یہ پرانے نبی ہیں ختم نبوت کا مطلب سیلا آف دی ایوری نیو پروفیٹ اوڈ آفٹر ایم حضور کے بعد نایا نبی نہیں آئے گا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اچھا پھر قیامت ہے اور آگے اولائکہ لاہدن من ربیم اللہ فرمارے ہیں میں ان لوگوں کو ہدایت کی سرٹیفیکیٹ دے رہا ہوں آئے لوگ کہتے ہیں تیرے پاس جنت کا ٹکٹ ہے جی جی ان صفات والے صحابہ کے پاس اللہ کی طرف سے جنت کا ٹکٹ ہے اولائکہ لاہدن من ربیم و اولائکہم المفلحون یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں کامیابی چاہتے ہو تو ان کے ساتھ آجاؤ یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے یہ سمجھایا جا رہا ہے تبارک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا